نو اور دس کی درمیانی جب کو لاہور اور سیالکورٹ موٹر روے پر ہونے والے افسوسناک واقعہ میں ہماری بین اور بیٹی کے ساتھ جو دلخراش واقعہ رونما ہوئے اس کی جتنی مضمت کی جائے کام ہے اس واقعہ کے فوراں بعد میں نے اور میری ٹیم نے اپنی پوری بہترین صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے دن رات محنت کر کے سینٹیفک طریقے سے اس تفتیش کا آغاز کیا گیا ہے میں ذاتی طور پر اس مرحلے میں اس کیس کی نگرانی کرتا رہا اور تحقیقات کو جلدہ جلد مکمل کرنے کی ہدایات دی ہیں میں آپ سب کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ بہتر گھنٹو سے بھی کم وقت میں اس دلخراش واقعہ کی اصل ملزمان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جن درندو نے یہ ظلم کیا ہے وہ بہت چلد قانون کی گرفت میں ہوں گے اور انہیں قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دی جائے گی میں نے پنجاب پولیس اور مطلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ آئندہ ایسے اندوناک واقعات کی روک تھام کے لیے مصر اقدامات کیے جائیں میری کچھ دیر قبل متاثرہ خاتون سے بھی رابطہ ہوا اور ان سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا اور انصاف کی فرامی کی یقین دانی بھی کروائی ہے جب سے یہ واقعہ ہوا ہمارے پولیس افیسر مسلسل ان کے ساتھ رابطے میں ہیں جن ملزمان کی شناخت ہوئی ان کی گرفتاری میں مدد دینے والے افراد کے لیے پچیس پچیس لاکھ روئے انعام دینے کا بھی اعلان کیا جا رہا ہے جس وقت یہ واقعہ ہوا ہماری بہن کے ساتھ اور بچوں کے سامنے ان کے ساتھ زیادتی کی گئی پنیا پولیس نے فوری طور پر تختیش شروع کی ہم نے اس کے لیے ایک سپیشل انویسٹیکیشن ٹیم ترتیب تھی جس کی جو صدارت تھے وہ ہمارے چارج کر رہے تھے ڈی ایٹ انویسٹیکیشن لاہور ان کے ساتھ ہم نے سی ٹی بی کے افسران سپیشل برانچ کے افسران سی ای ای اے کے افسران اور جو ہماری جنڈر کرائم وائلنسٹ اگنسٹ ویمن کی ایک خاتون افسر یہ تمام اس ٹیم میں شریک تھے ہم نے جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں سسٹر ایجنسیز ان سے بھی مدد لی ہم نے جیو فینسنگ کرائی اس پورے ایریا کی نادرہ کا ریکارڈ ہم نے لیا ان کا ڈیٹا لیا الیکشن کمیشن کا جتنا ریکارڈ ہے وہ ہم نے لیا اور ہم نے جو موقع سے فنگر کرنٹس ہم نے ملے وہ ہم نے وہاں سے اٹھائے ساتھ ہی جو باقی پی ای 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 اے کے لیے جو ہمیں ڈی این اے ٹیسٹنگ بغیرہ کے لیے جو میٹیریل چاہیے تھا وہ ہم نے اٹھایا آپ کی علم میں ہے کہ اس میں خون کے کچھ گاڑی پر تھپے تھے وہ بھی ہم نے فوری طور پر وہ بھی اٹھایا اور اس پہ بھی ہم نے کام کیا یہ سارا کچھ لینے کے بعد بکوز آپ کو پتا ہے کہ اس میں تھوڑا بہا ٹائم لگ جاتا ہے جو یہ ہماری سائنٹیفک انویسٹیگیشن ہوتی ہے پر بس یہ بڑی کمبرسم ایک وہ ہوتا ہے ہمیں اس میں تمام وقت میں جیپ انیسٹر صاحب کا بہت ساتھ رہا ہمارے اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ رات کو دو بجے تک ہمارے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوتے تھے کل رات ہمیں کوئی بارہ بجے کے قریب یہ کنفرم ہوا سائنٹیفک ایویڈنس کے ساتھ کہ یہ ایک لڑکا ہے عابد علی نام کا جو کہ رہنے والا ہے محاول نگر کا فورڈ عباس کا اور یہ اس کی طرف یہ ساری چیزیں جاتی ہیں اب ہمارے پاس صرف اتنی انفرمیشن تھی کہ یہ ایک مائنر تھا جو کسی مقدمے میں جس کا ٹیسٹ لیا گیا تھا اور اس کے ساتھ یہ میچ کرنے نہ ہمارے پاس کوئی شناتی کارڈ تھا نہ کوئی نمبر تھا نہ کوئی فیملی کے ڈیڈیلز اور رات و نات ہماری ٹیم نے محاول نگر میں بہت اچھا اس پہ ایک کام کیا ہم اس جگہ تک پہنچے ہم اس ریکارڈ تک پہنچے ہم نے اس لڑکے کا سارا ریکارڈ وہاں سے نکلوایا اس کے فیملی کے بارے پتا کیا شناتی کارڈ ہم نے حاصل کر لیا اس کا نمبر مل گیا اس سے آگے ہمیں ایڈرس تک پہنچنے میں اور باقی لوگوں تک پہنچنے میں آپ سب کو پتہ ہے جتنی مشکلات پیش آئی ہوگی بہت اس رات کا وقت تھا تمام تفاتر وقت ہوتے ہیں لیکن وہ رات و رات ہم نے ساری ڈیٹیلز اور ساری انفرمیشن وہاں سے ہم نے لے لی اس کے بعد ہم نے جب اس ریکارڈ کو جو ہمارے پاس ہم نے پہلے لیا تھا اور جو اس لڑکی کے پاس ٹیلی فون تھے وہ ہم نے چیک کرنے شروع کیا تو پتہ چلا کہ اس کے پاس اپنے نام کے کوئی چار ٹیلی فون سمیں تھیں جو کہ وہ مختلف اوقات میں باندھ کر چکا تھا لیکن ہم ایلٹیمنٹی ایک اور نمبر تک پہنچے جو کہ اس کے استعمال میں تھا اس کے نام پہ نہیں تھا اس نمبر سے اس لوگیشن سے جب ہم نے چیک کیا تو ہماری یہ جو خدشات کی جیو فینسنگ نے بھی اس کو کنفرم کر دیا اسی سے ہم اس کے ساتھی تک بھی پہنچ گئے جس میں ہمیں اٹلیسٹ نائیٹی فائم نائیٹی سکس پرسنٹ ہمیں کنفرمد ہیں کیریس کا یہ ساتھی تھا بکاوز اس موقع پہ وہ بھی وہاں پہ اس کا ٹیلی فون وہاں پہ اس کی موجودگی پائی جاتی ہے سو ہم اس تک بھی پہنچنے میں کامیاب ہوئے اس ٹیلی فون سے ہمیں اس کا ایڈریس اس کا سین ای سی سارا کچھ ملا اور آج دن میں تقریباً بارہ بجے ہم پورے طرح ریڈی تھے کہ ہم وہاں پہ جائیں ان کے گھروں پہ اور ریڈ کر کے ان کو گرفتار کریں ہماری مختلف ٹیمز گئیں یہاں پہ جب ہم نے چیک کیا تو وہ ایکچولی گاہور میں نہیں تھا وہ ایک گاؤں ہے قلعہ ستار شاہ دیسٹرٹ شہبکورہ تھانا فیکلی ایریا کا ہے وہاں پہ اس کی رہائش ہمیں پتا چلی کہ وہاں ہے اور رہائش ہم نے لوکیٹ کی ساتھ ہی جو اس کے ساتھ شریک ملزم ہے وہ علی ٹاؤن قلعہ ستار شاہ شہبکورہ تو وہ بھی وہی کا رینے والا تھا اس تک بھی ہم پہنچ گئے دونوں جگہ ہم نے ریٹس کیے بدبسمتی سے چونکہ یہ باتیں زیادہ اس میں نکل آئی تھیں پاپلک میں اور پاپلک ڈومین میں چلی گئی تھی ملزمان کو اطلاع پہنچ گئی تھی کہ پولیس ہمارے قریب ہے لیکن شاید جو ان کو خدشہ تھا یا جو بات چل رہی تھی کہ ہم ان کو سامت بنجاب میں باہر نگر میں ڈھون رہے ہیں وہ یہاں اتنے زیادہ شک میں نہیں تھے لیکن جب ہم ایون پرائیوٹ سیویٹیم گاڑیوں میں اور پرائیوٹ کپڑوں میں اس کے گھر پہ گئے تو چونکہ اس کا گھر کھیتوں میں ایک ڈیرے میں ہے وہاں اس کو نظر آیا کہ جی ایک گاڑی آ کے کھڑی ہوئی ہے تو وہ اور اس کی بیوی ملزم عابد اور اس کی بیوی وہاں سے فرار ہو گئے کھیتوں میں اور وہ دونوں ہمیں نہیں لیکن اس کا گھر ہمیں مل گیا اس کی وہاں بچی بھی ہمیں وہاں بے ملی اس کا باقی جتنا ریکارڈ ہے وہ سارا کچھ ہمارے پاس آ گیا اس کا مکانامہ باقی ڈاکومنٹس اس سے چیزیں کنفرم ہو گئیں ساتھ ہی ہم نے جب وہ دوسرا ملزم اس کا نام مقارل حسن ہے اور جو آگی کاؤں کا رہنے والا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا اس کے ہامے ہم نے ریٹ کیا اور چونکہ بات ظاہری بات نکل چکی تھی تو وہ بھی وہاں سے فراد ہو چکا تھا اس وقت ہمارے پاس دونوں ملزمان کا تمام ریکارڈ موجود ہے ہم ان کے پیچھے ہیں ہماری ٹیمیں پنجاب پولیس کی جس میں زلہ شبکرا کی پولیس یہاں پہ ہماری اپنی لاہور کی پولیس سی ٹی ڈی سی آئی ای سپیشل برانچ تمام اس کے پیچھے ہیں جتنی ٹیکنیکل سپورٹ ہمیں چانیے وہ سپورٹ نہ صرف جو پولیس کے پاس آویلیبل ہے وہ ہم یوٹیلائز کر رہیں بلکہ جتنی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس جتنا سائنٹیفیکیٹ موجود ہے اس کو بھی ہم استعمال کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ بہت جلد ہم ان تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے ہم ان دونوں کو انشاءالہ قریفتار کریں گے اس میں جیسے چیپ منسٹر صاحب نے کہا ہے ہماری دوبارہ ریٹویسٹ ہے کہ ہم عوام سے کہ وہ اس میں ہماری حلک کریں ہم اس میٹ ہنٹ میں ہیں جہاں پر بھی اس کی اطلاع ملتی ہے فوری طور پہ ون فائیف پہ اطلاع کریں لیکن ساتھ ہی یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ون فائیف کو غیر ضروری ٹیلی فون سے فلنٹ نہ کریں غیر ضروری اطلاع سے فلنٹ نہ کریں تینکیو بری مچ